مضموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد لی جارہی ہے یہ فارمیشن کمانڈرز کہہ رہے ہیں بیرونی سہولت کاروں کی مدد لی جارہی ہے اداروں اور فواجے پاکستان کے خلاف ڈیجٹل دہشتگردی کی جارہی ہے یہ الفاظ بہت ہی سخت ہیں پروپاگنڈا کرنے والوں کی پشت پناہی غیر ملکی سپانسرڈ پروکسیوں کے ذریعے کی جارہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب گزارش رہی ہے کہ پچھلے دو تین دن چار دن پہلے عمران خان صاحب کا جو افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے جو ٹویٹس کی گئیں اس میں اقدار کاؤن کی حوالے سے جو ایک ٹرنڈ چلایا گیا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے تمام فالورز نے پاکستان میں پاکستان سے باہر جس طرح اس کو ٹیک اپ کیا اور اس کے بعد مختلف تصاویر ان کا موازنہ اس میں آرمی افسران بھی ہیں اس میں سیونٹی ون اور مجیب والا وہ سارے معاملات وہ چل رہے ہیں اس کو کر کے یہ اگر ڈیجیٹل دہشتگردی نہیں ہے تو کیا ہے اس کو اور اب کیا ڈیفائن کریں گے اب ڈیجیٹل جو دہشتگردی ہے وہ کیوں فروغ پا رہی ہے اس لیے کہ پاکستان میں آج تک اس دہشتگردی کو روکنے کا کوئی موثر قانون موجود نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں یہ ڈیجیٹل دہشتگردی ہے دیکھیں ملک صاحب بات یہ ہے کہ آپ میں اپنی اور آپ کی بات کر جاتا ہوں مجھے یاد ہے کہ ایک ٹویٹ کا ایشو پیدا ہوا تھا پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ کے ماں بہن ایک ٹویٹ تھی جو ڈیلیٹ کروائی گئی تھی آپ کو پتا ہے نا وہ جو ڈان لیگ سو کارڈ وہ بھی میرا خیال میں مینوفیکچرڈ ایمنٹ تھا ریال ایمنٹ نہیں تھا ڈان لیگ کوئی قومی راز لیگ نہیں ہوگا لیکن اس وقت رگڑا لگانا تھا تو ڈان لیگ ہوگی ٹویٹ ڈلیٹ کر آئی تو وہ ٹویٹ کے اوپر ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا تھا تو وہ بھی ڈیجیٹل دہشتگردی تھی یا نہیں تھا نہیں دیکھیں وہ ایک ٹوٹل ڈیفرنٹ معاملہ تھا اور وہ ایک سو کارڈ میڈیا سیل ہوتا تھا جو اس میں ذمہ دار کون ہے اور ذمہ دار کون نہیں ہے پی ایم ہاؤس کے اندر سے ایک میڈیا سیل اپرینٹ کیا گئتا تھا وہاں سے کچھ ٹویٹس ہوئی تھیں جس کے اوپر تنازہ پیدا ہوا تھا وہ بھی ڈیجیٹل دہشتگردی تھی یا نہیں آپ کا پروگرام آپ کر رہے ہیں میں گھر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں آپ کے نظریات سے میں اختلاف کر سکتا ہوں میں سوشل میڈیا اور ہر حوالے سے کہوں گا کہ مجھے آپ کے نظریات سے اختلاف ہے جو یہ بات آپ نے کی ہے بالکل غلط ہے حقائق کے منافع ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ آپ غددار ہیں آپ ملوظ ہیں پاکستان دشمنی میں فلانا یہ ڈیجیٹل دہشتگردی ہے اور بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی چیز کے جب آپ اداروں کو اچھا ایک لائم مکمل کرنا دے میں کسی چیز کو زیادہ ڈفینڈ نہیں کرنا جاتا لیکن جب نواز شریف کو مودی کا یار کہا گیا تھا کہا گیا تھا نواز شریف مودی کا یار بلکہ کہا گیا تھا وہ ڈیجیٹل دہشتگردی تھی جس نے کی تو اس کے خلاف کاروائی کریں یہی تو میں پروگرام کو شروع میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل دہشتگردی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ اس کو روکنے کا کوئی محصر بیندزیر بھی سیکیورٹی رہتی جب آپ کسی کو بغیر کسی ہم نے آت تک ابھی کہا ہے کمران خان قددار ہے ابھی کہا ہے ہم نے لیکن جب آپ اس طرح کے معاملات کریں گے آپ پاکستان کے قومی جس نے بھی کہا غلط کہا بلکل وہ بھی ڈیجیٹل دہشتگردی تھی لیکن اس وقت تنازات کھڑے کر کے مسائل آلنی کرتے ہیں آپ کو حکمت سے مسائل آل کرتے ہیں میں صرف یہ پلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو سیاسی میدان میں زیر کرنے کی کوشش کریں سیاسی پنجاز مائی کریں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی میدان میں لڑیں اور اپوزیشن اگر لڑتی ہے گورنمنٹ سے تو گورنمنٹ پر اٹیک کرتے کرتے سٹیٹ پر اٹیک نہ کریں یہ فرق ہے ہم گورنمنٹ ہے نہیں یہاں تک رہے ہیں اس سے آگے سٹیٹ ہے سٹیٹ پر حملہ آور نہ ہو سٹیٹ کے اداروں پر حملہ آور نہ ہو اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے ہمارے اوپر آپ حملے کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ادھر لیکن ہمارے آگے پھر جو چیز ہے ہم سٹیٹ کے نمائندے ضرور ہیں ریاست نہیں ہے سر اصل میں بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں پر آپ ساری سیاسی تمہاتوں کو پی ٹی آئی کو بھی سب کو جب آپ ریاست کا تذکرہ کرتے ہیں تو ریاست کے تذکرے کے اندر صرف آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو شمار نہیں کرنا چاہیے جب پارلیمان پر حملہ ہوا وہ بھی سٹیٹ پر حملہ تھا جب پی ٹی وی سٹیشن اٹیک ہوا وہ بھی سٹیٹ پر حملہ تھا جب سپریم کورٹ بلڈنگ پر آپ لوگوں نے دھوا بولا وہ بھی ریاست کے اوپر حملہ تھا اور اسی طرح سے جب جی ایچ کیو اٹیک ہوا لاہور میں کورٹ کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوا وہ بھی ریاست کے حملہ تھا زمانت ملی کو بیل آؤٹ ہوا عدم ثبوت کی بنیاد پر ہوا الگ بات ہے لیکن آپ کی یہ بات سوفی سے ٹھیک ہے کہ سٹیٹ کے نمائندہ یہ جو ادارے ہیں سارے یہ سٹیٹ پیلرز ہیں ان کے اوپر اٹیک سٹیٹ کے اوپر اٹیک ہیں ملک صاحب میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم مزید آرگیومنٹس میں پڑھیں کہ آپ نے یہ کیا یا آپ نہیں کیا سب سے پہلی بات یہ کہ اگر اس میں یہ کیا گیا کہ فوراں ایجنڈ آئے لیٹس ایکسپوزٹ ان کے نام بتائے جائیں وہ جو فوراں سٹیٹ ایکٹر کوئی بھی ہیں جو پاکستان کو لاؤس دے رہے ہیں پاکستان کے سامنے ان کا وہ پریس کانفرنس کر کے ہمیں اور آپ سب کو بتایا جائے تاکہ ہم مل کے اس کا جواب دیں